اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل ارشما گرل فلوگز سب سے پہلے تو آپ ملیں میری یہ پیاری چھوٹی سی جان محمد روحان گرل سے میرا پیارا سبتیجہ اور میرا سفر شروع تھا ساتھ کا بات سے ساتھ کا بات سے میں نکلی تھی کوئی سات چھ سات گھنٹے کا سفر ہوتا ہے اس کے بعد میں لاہور تک جانا تھا بس پہ تو صبح صبح میں لاہور پہنچ نہیں تھی لاہور میں ایک دن گزارا پھر رات بارہ پچھے پھر ہم ائرپورٹ کے لیے نکل گئے ائرپورٹ جا رہے تھے ابھی اب ائرپورٹ بھی ہم پہنچ گئے رات تقریباً پونے کہ ایک پچھے تک میں ائرپورٹ پہنچ گئی تھی ابھی ہم لوگ ائرپورٹ کے قریب جا رہے ہیں ائرپورٹ میرے سے بولا نہیں جا رہا مجھے پتہ نہیں جل رہا میں اتنا کیا کیا بولتی رہوں لیکن خیر بولوں گی تو پھر ہم لوگ جا رہے تھے ہم یہاں پہ پہنچ گئے پہنچنے کے بعد ہم نے اپنا سارا سامان گھاڑی سے نکالا ابو مامو چاچو یہی سب لگے ہوئے تھے میرے کاموں میں پھر انہوں نے مجھے ٹرالی پہ میرا سامان سٹ کر کے دیا اور پھر بس آگے سے مجھے اکیلے جانا تھا بہت ہی زیادہ ایموشنل مومنٹ تھا بطلب اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کے بس چلے جانا اتنی دور اتنا آسان بھی نہیں ہوتا سب کو چھوڑ کے جانا سب سے پہلے جب ہم ایرپورٹ پہ آتے ہیں انٹر ہوتے ہیں نا ایرپورٹ میں تو ہمارا وہ پاسپورٹ اور سیکیورٹی سب کچھ چیک کرتے ہیں آئی ڈی وغیرہ سب کچھ چیک کرتے ہیں پھر ہمیں ایک بیلٹ پہ اپنے بیک رکھنے ہوتے ہیں وہاں سے بیک گزارے جاتے ہیں پھر آگے سے ہینڈ کیری ہمارا چیک کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ ابھی میں کھڑی ہوئی تھی اپنے لگج کے ساتھ یہاں سے ہمیں بورڈنگ پاس ملتے ہیں بورڈنگ پاس ملنے کے بعد کافی سارا سیکیورٹی چک ہوتے ہیں میں نے نہ اتنا زیادہ بنایا نہیں لوگ مجھے نہیں پتا تھا میں یہاں پہ ڈالوں گی بھی یعنی لیکن ابھی مجھے آئی ڈیا ہے ہاں اپنا ایکسپیرینس شیئر تک کروں سب کے ساتھ تو میں نے ساری تھوڑی تھوڑی کلپس بنائی تھے لیکن وہاں پہ اپنا وہ لمبی لائن میں کڑے ہونے کے بعد جب ہمیں بورڈنگ پاس مل جاتا ہے پھر آگے ہم جاتے ہیں امیگریشن کاؤنٹر پہ آگے جاتے ہیں پھر وہاں پہ ہماری وہ ہم سے پوچھتے ہیں کچھ سوال کرتے ہیں ہاں بھئی آپ کیوں جا رہے ہیں آپ کب واپس آئیں گے اگر وزٹ وزا تو وہ لازمی پوچھتے ہیں کہ آپ کی ریٹرن ڈکٹ کب ہے اور آپ کو کب واپس آنے اور کیوں جانے تو بس اس کے بعد پھر اندر آتے ہیں تو اندر آنے کے بعد پھر سے انہوں نے چیکنگ کی تھی بہت پاکستان میں نا ائرپورٹ پہ بہت ہی زیادہ چیکنگ ہوئی تھی بہت زیادہ انہوں نے اتنی بار چیک کیا تھا نا اس کے بعد ہم یہاں پہ ویٹنگ ایریہ میں بیٹے تھے تو مجھے پوری رات کو زر گئی تھی اب ہماری بورڈنگ سٹارٹ ہو گئی تھی صبح کے سوہ پانچ بجے ساڑھے پانچ کی فلائٹ تھی صبح پانچ بجے ہماری بورڈنگ سٹارٹ ہوئی تو اتنا لمبا انتظار ہوتا ہے کہ کافی دیر میں یہاں پہ بیٹھ کے انتظار کرتی رہی تھی لیکن اتنا مزے کا سفر تھا نا مجھے میرے سفر میں ایک بہت اچھی تھی بلکہ ایک نہیں دو تین آنٹیاں تو ملی گئی تھی جو میری فرنڈی بن گئی تھی اس کے علاوہ کچھ لڑکیاں بھی تھی جو اچھی دوست بن گئی تھی سب سے زیادہ اچھی دوست میری ایک آنٹی بنی تھی جب میری ساتھ سرک پہ بیٹھی ہوئی تھی یہاں پہ اب ہم جا رہے تھے پلین کے اندر جا رہے ہیں تو یہاں پہ نا میں پہلی بار سفر کری تھی تو تھوڑا تھوڑا سا ڈر بھی تھا پاسپورٹ میں نا میں نے پاس رکھا ہوا تھا تو مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ گرنا چاہے یا ایسا کچھ اتنا اکیلے سفر کرنا جب میں سفر کرنے سے پہلے میں بہت زیادہ ڈری بھی تھی جب میں اکیلے سفر کیسے کروں گی مطلب یار میں نے کبھی اپنے گھر سے اکیلے پہاڑ نہیں نکلی میں ادھر اکیلے اپنے ملک سے پہاڑ جاؤں گی کیسے میری ہسپورٹ نے مجھے بہت سمجھایا کہ یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تم ائرپورٹ پہ کبھی گم بھی نہیں ہو سکتے کوئی فکر کرنے کے بات نہیں ہے تم آرام سے آ جاؤگی تو میں بھی چل پڑی تو ڈری ہوئی تھی لیکن تھوڑی تھوڑی ٹینچن تھی لیکن جب میں سفر شروع ہوا نا میرا تو مجھے بہت زیادہ اچھا فیل ہوا یہ ہمیں انہوں نے بریک فاسٹ دیا تھا پہلی بار پلین کا سفر کرنا تھوڑا تھوڑا ڈھر بھی ہوتا ہے جب وہ ٹیک آف کرے گا لینڈ ہوگا تو پتہ نہیں کیسا فیل ہوتا ہے لیکن ایسا کچھ بھی فیل نہیں ہوتا کہ آپ کو ڈھر لگے بہت 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 اچھا سفر تھا مزہ بھی بہت آتا ہے اور اگر آپ کو اپنے ساتھ والے اچھی لوگ مل جائے تو پھر آپ کا سفر بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے باہر کا موظم اتنا زیادہ خوبصورت تھا مرسط آنٹی بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے مرسط بہت ساری باتیں بھی کی صبح کے ٹائم نا ٹرونٹو ہم پہنچنے والے تھے تو انہوں نے ہمیں بریک فاسٹ دیا اور اب اتنا زیادہ خوبصورت مجھے تو اتنا اچھا لگ رہا تھا وہاں پہ ہمیں اتنے برف کے بھرے بھرے برف سے بھرے پہاڑ بھی تھے اب یہ بادل اب ہمارا نا جہاز لینڈ کرنے والا تھا تو اب نیچے آ رہے تو آہستہ 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 نیچے نیچے جاتے جائیں گے میری بہت زیادہ تھی مجھے تھا کہ میرے نا ونڈو سیٹ مل جائے لیکن ٹائم پہ میں کہنا بھول گئی کہ مجھے ونڈو سیٹ دے دیں ہمارے پلین میں اتنی زیادہ گرمی ہو گئی تھی نا سورج ایک تو سامنے تھا اور پھر پسین نے آنا شروع گئے تھے اتنی گرمی ہو گئی تھی یہ ونڈو ہماری اس کا شیشہ اتنا گرم ہو گیا تھا اور کافی مزہ بھی آ رہا تھا آنٹی نے میرے ساجو آنٹی باٹی تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسے ان کی لیئرز ہوتی ہیں نا بادلوں کی تو جیسے ہم جا رہے ہیں بادلوں کے بیچ میں سے بس بادل ہی بادل بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا سب کچھ دیکھنا آنٹی اب مجھ سے باتیں ہی کر رہی تھی مجھے بتا رہی تھی سب کچھ کہ یہ کیسے ہے وہ لوگ بھی کافی سالوں سے یہاں پہ رہتے ہیں کینیڈا میں ہی رہتی ہیں وہ بھی ٹرونٹو میں اپنے ایکسپیرینسز بھی میرے ساتھ شیئر کر رہی تھی بہت اچھا سفر گزرا ان کے ساتھ بھی اور یہ دقریباً میرا ساڑھے چودہ گھنٹے کا تو بس سفر تھا اور اس سے پہلے جو پوری رات میں نے وہاں پہ ائرپورٹ پہ گزاری تھی دقریباً دو دن تو لگی گئے تھے سفر سفر میں یہ ساتھ کا بات سے چلی اور پھر وہاں پہ لاہور پہنچی لاہور میں ایک دن گزرا ایک دن نہیں گزرا تھا رات کو پھر میں ائرپورٹ کے لئے نکل گئی تھی ائرپورٹ پہ پھر ساری رات ائرپورٹ پہ پیٹھے رہے صبح ساڑھے پانچ بجے ہم لوگ وہاں سے چلے ہیں اور پھر اگلے دن دس بجے میں یہاں پہ پہنچ گئی تھی کینیڈا ٹرونٹو تو میں چاہتی تھی کہ میں نے اس کی لینڈ ہوتے ہوئے بنا ہوں ایک ویڈیو کے بہت اچھا سا سینو لیکن یہاں پہ اتنا صاف نظر بھی نہیں آ رہا تھا لیکن پھر بھی میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ میں لینڈ ہوتے کی بنا لوں اور میں بنا تو میں نے لی تھی جیسی بھی بنی لیکن بنا لی بس پھر آگے سے میں یہاں پہ ٹرونٹو ائرپورٹ پہ جب پہنچی ہونا تو یہاں پہ اتنا کوئی خاص چیکنگ نہیں ہوتی بس ایک بار یا دو بار انہوں نے ہمیں چیک کیا یہ جو جھٹکا لگا نا یہ جب جہاز لینڈ ہوا نا تو تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے لیکن اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے اتنا ڈر بھی نہیں لگتا بہت ہی مزا آیا سفر کا تو ہم نا یہاں سے پلین سے نکل رہے تھے پلین سے نکلنے کے بعد نہیں آنٹی نے بھی میری کافی ہلپ کی مجھے وہاں تک یہاں سے نکلنے کے بعد ائرپورٹ پہ ایک مشین رکھی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے وہاں پہ نا ہمیں کوئسن آنسر ان کے کرنے ہوتے ہیں آنسر دینے ہوتے ہیں کچھ کوئسن کے پھر ہمیں ایک ریسید ملتی ہے اور اس ریسید کو ہم نے وہاں پہ آگے کاؤنٹر پہ مگریشن کاؤنٹر پہ جا کے دینا ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہاں پہ جب کچھ کوئسن آنسر کر رہے تھے تو مجھے اتنا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا کروں تو ایک اور انکل آنٹی مجھے وہاں پہ ملے وہ تو اتنے زیادہ اچھے تھے کہ میں کیا ہی بتاؤں ان کے بارے میں بہت ہی زیادہ اچھے تھے انہوں نے میری اتنے زیادہ ہلپ کی میرے سارا انہوں نے وہ فل کروایا مجھے رسید نکلوا کے دی اور وہ انٹ تک میرے ساتھ رہے تھے انہوں نے مجھے باہر جا کے جہاں پہ میرے ہزمنٹ میٹ کر رہے تھے وہاں تک وہ میرے ساتھ گئے ہیں تو ہم اندر تھے پہلے انہوں نے پہلے میں ہنے رسید لی اس کے بعد وہاں سے پھر وہ لوگ مجھے انہوں نے کہا کہ پہلے آپ جاؤ دیکھتے ہیں یہ لوگ کچھ کرتے تھے انہیں امیگریشن کاؤنٹر پہ اکثر یہ ریجیکٹ بھی کر دیتے ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہ سائٹ پہ کھڑے ہو گئے اور میں پھر وہاں پہ گئی انہوں نے مجھ سے کچھ کچھ سے نانسر کیے کہ کیوں جا رہی ہیں آپ کینیڈا اور کیا کرنا ہے وہاں پہ آپ کے ہسپنٹ کیا کرتے ہیں اور سب تفصیل پوچھیں تو وہ میں نے ان کو بتایا سب کچھ پھر اور یہاں پہ ہم بیگ لینے آگے تھے وہاں امیگریشن کاؤنٹر سے آگے انہوں نے ہمیں پاس کر دیا پھر ایک بلٹ پہ ہمارے بیگ بھوم رہے تھے وہاں سے ہم نے اپنا لگچ سارا لیا لگچ لینے کے بعد بس پھر ہم باہر چلے گئے باہر جا کے بس گیٹ پہ ایک ریسید دینی ہوتی ہے ان کو جو ہمیں انہوں نے ریسید دی ہوتی ہے وہ ہمیں انہیں سیکیورٹی کو دینی ہوتی ہے اور پھر آرام سے باہر چلے گئے اور پھر میرا پاکستان سے کینیڈا تک کا سفر ختم نیکس پارٹ بھی میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی کینیڈا پہنچنے کے بعد میں کہاں کہاں پہ گئی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اللہ حافظ